اے ایمان والو قون قوامین علیلہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لئے قوام بن کر قوام مضبوطی سے کھڑا ہونا زور سے کھڑا ہونا پوری قوت لگا کے کسی چیز پر کھڑے ہو جانا اس کو قوام کہتے ہیں ایک تو قائم ہوتا ہے قائم بھی کھڑا ہونے کو کہتے ہیں قاما یقوم ہو جیسے نماز کو قائم کرنا قوام مبالگے کا سی رہے اور اس کا مطلب ہے کہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہو جانا اللہ کے لئے کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے کہ تم اللہ کے ہاتھ کی قوت بن کے کھڑے ہو جاؤ ان طاقتوں کے مقابلے میں جو اللہ کے ایجنڈے کے خلاف چل رہی ہیں ان کو بھی طاقت اللہ نہیں دی ہے لیکن کیونکہ اختیار دیا ہو ہے وہ اپنے اختیار سے اللہ کے خلاف چل رہی ہیں اب اس میں ماز اللہ اللہ کی تو کوئی آسمائش نہیں ہے اللہ چاہے تو ان کو روک دے لیکن اللہ نے تمہیں پیدا کس لئے کیا ہے کہ تم اپنا اللہ والا ہونا ثابت کرو جب کچھ قوتیں اللہ کی مخالفت پہ اڑ گئی ہیں ڈٹ گئی ہیں شیطان ہے نفس ہے معاشرہ ہے ان میں جو جو بھی قوتیں ہیں جو اللہ کے ایجنڈے کے خلاف چل رہی ہیں یا جو بات اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پسند فرمائی ہے وہ اس کے خلاف چل رہی ہیں تو ایک تو طریقہ کاری ہے کہ ان کا سوچاف کر دیا جائے اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دے ملیہ میٹ کر دے برباد کر رہے لیکن اللہ کی جو سکیم آف تھنگز ہے یہ اللہ کا جو ارادہِ ازلی ہے یہ بات اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی اپنے نمائندے بھیجے اور ان نمائندوں سے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ کھڑے ہوں جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اللہ والے وہ ذرا کر کے دکھائیں کہ ہم اللہ والے بس اتنی بات ہے جن لوگوں نے نہیں کہا ٹھیک ہے انہیں تو کہا نہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ والے ہیں ہم اللہ کے نمائندے ہیں ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں ہم اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں ہم اللہ کے دین کے ساتھی ہیں ہم حاملینِ قرآن ہیں تو ٹھیک ہے پھر کھڑے ہو جاؤ اس بات کو لے کے ڈٹ جاؤ اس بات پر قوامین اللہ اللہ کے لئے قوام بن جاؤ یا ایواللہ جو ایمان لائے ہو قائم رہنے والے بن جاؤ تو اس کے ساتھ اگر للہ کو ملالیں تو اللہ کے لئے یا اگر اس کو آگے ملائیں تو لیللہ شہداء اللہ کے گواہ بنو کیوں کھڑے ہو کہ تم اللہ کے لئے گواہ ہی دو اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو بتاؤ کہ اللہ ہے ہم اس کے نمائندے ہیں ہم جو ہے وہ اللہ کے کی مرضی کو یہاں پہ نافذ کریں گے اپنے اوپر نافذ کر کے دکھاؤ لوگوں کو سمجھاؤ یہ ہے لیللہ شہداء اللہ کا گواہ بن ایک گواہ بننا شاہد سے یا شہید سے ہے اور ایک گواہ بننا یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاؤ جو انبیاء تھے ان کا کام کیا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے تو دعوت کے لئے تبلیغ کے لئے اللہ کے پیغام پہنچانے کے لئے اٹھ کے کھڑے جاؤ تو دونوں چیزیں سے برا دیں اللہ کی پہچان پراؤ اللہ کا اللہ کے ریپیزنٹیٹیو بنو جتنی بھی شیطانی قوت ہیں ان کے مقابلے میں ایک رحمانی قوت بن کے ڈٹ جاؤ کھڑے ہو جاؤ ایک ایمان والا ہو اور وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے میں نے زبانی کلمہ تو پڑھ لیا اب یہ جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے میرا اس سے کیا طالب میں تو دنیا کی چیز ہی نہیں ہوں میں تو فقط اللہ ہوں اللہ ہوں تصویلے کے کونے میں بیٹھا ہوں شیطان کھل کھیلے بدماشیاں کرے سارا کچھ ہو میرا اس سے کوئی تعلق تو یہ کیا اللہ کی نمائندگی ہے اللہ کی نمائندگی تو ہے کھڑے ہو جانے میں اللہ کے لئے بالکل بیچ میدان میں آکے کھڑا ہو جانا گواہی بھی قائم کرنا اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی اور اللہ کی طرف بلانے والا بھی بننا یہ ہے قوامین للہ شہداء شہداء بالکست اور تم جو ہے وہ گواہی دینے والے بندے اور کس کی انصاف کی اب جو اللہ تعالیٰ کا ایجنڈا ہے پورے کا پورا وہ کیا ہے کہ ظلم ختم ہو جائے اور انصاف قائم ہو جائے اب تم نے انصاف کے لئے کھڑے ہونا عدل کے لئے کھڑے ہونا کسٹ کے لئے کھڑے ہونا مطلب اگر یہ کہا جائے کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے یا اس دنیا میں اللہ کیا چاہتا ہے اللہ انصاف چاہتا ہے اللہ عدل چاہتا ہے اللہ کسٹ چاہتا ہے اس وقت دنیا میں لوگ اگر بھوکھیں مر رہے ہیں تو ایک اندازے کے مطابق جتنی خوراق پیدا ہو رہی ہے وہ دس عرب لوگوں کے لئے کافی ہے لیکن لوگ ہیں سات عرب سکس پلس چھ سے کچھ زیادہ ہے سات عرب لوگ ہیں خوراق جو اس وقت پیدا ہوئے جو خوراق کے خزانے اللہ نے رکھے ہوئے وہ تو پتہ نہیں کتنے کروڑ عرب لوگوں کے لئے ہوں گے لیکن جو اس وقت خوراق پیدا ہو رہی ہے وہ دس عرب لوگوں کے لئے لیکن عدل نہ ہونے کی وجہ سے غریب کو اس کا حق نہیں مل رہا کچھ لوگ گنم اگا کے بعد میں اس کو سمندر میں پھینکتے ہیں دیتے نہیں لوگوں کو کابز اسی طرح اور جتنے بھی وسائل اللہ نے پیدا کی ہیں لوگوں سے زیادہ پیدا کرتی ہیں وسائل لوگ تھوڑے ہیں وسائل زیادہ ہیں تو لیکن لوگوں کا حالت یہ ہے کہ لوگوں کو کچھ ملنی رہا لوگ بوکھوں مر رہے ہیں لوگوں کی عزت تار تار ہو رہی ہے اللہ کی زمین پہ لوگ جو ہیں وہ زلیل ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ جو ایمان والے ہیں یہ انصاف کے گواہ بن کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں اصل مین مسئلہ یہ ہے یہ انصاف کے گواہ بن کے کھڑے نہیں ہوتے ہیں اللہ نے کوئی وسیلہ کوئی ریسورس کوئی وسیلہ کم نہیں پیدا کیا خوراک کم نہیں پیدا کیا ابھی زمین پہ جگہ بھی بہت ہے یہ نہیں ہے کہ لوگ زیادہ ہو جائیں اور زمین پہ جگہ کم نہیں بہت جگہ ہے پانی بھی بہت ہے ہوا بھی بہت ہے کھانا بھی بہت ہے تو پھر یہ غربت کا ہے کی اور یہ جو ہے نا وہ لوگ جن کے پاس گھر ہی نہیں ہے جو سڑکوں پہ پیدا ہوتے ہیں سڑکوں پہ سوتے ہیں سڑکوں پہ اٹھتے ہیں سڑکوں پہ مر جاتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہے لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ہے لوگوں کی عزت نہیں ہے زلت ہے تو کیوں انصاف قائم نہیں ہے تو ایمان والوں تمہارا کام کیا ہے اپنا نماز روزہ کرنا اور کونے خدرے میں بیٹھ جانا جا کے اس دنیا سے تمہارا تعلق ہی ہوئی ہے یا تو زمین کے نیچے کی باتیں کرنا یا آسمان سے اوپر کی باتیں کرنا زمین کے اوپر کی کوئی بات نہ کرنا کن اور نہ اپنا کوئی حصہ ادا کرنا تمہارا تعلق ہی کیا ہے بلکل دنیا سے لا تعلق ہو کے بیٹھ جانا یہ سب سے بڑی فرابی ہے ہماری اور ہم دینی مذہبی لوگوں کی تو بہت زیادہ ہے تو اس لیے کہا گیا کہ اے ایمان والو کونو قوامین کھڑے ہو جاؤ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ قوام کا جو لفظ ہے اس میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاؤ کس لیے کھڑے ہو اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے کھڑا ہونا کیا ہے شہداب القست انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ انصاف کا گواہ کون ہے کہ جو یہ کھڑا ہو کہ کہے کہ نہیں انصاف ہونا چاہیے انصاف قائم کرنا ہے بے انصافی ختم ہونی ہے گواہ بننے کا مطلب ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک ایسا شخص ہو کہ جو جب موجود ہو تو بے انصاف لوگوں کو بے انصافی کرنے کا یارہ نا وہ کہیں کہ نہیں اس کی موجودگی میں تو نہیں کر سکتے یہ روکے گا یہ شور کرے گا اور روک نہ سکا تو چیخے گا چلائے گا زبان سے برا بلا کے یہ شور مچائے گا کہ انصاف کیوں نہیں کر رہے یہ چلا جائے دردر ہو جائے تو پھر ہم بے انصافی کریں گے اس کے وہ ہوتے بھی نہیں کر سکتے کم از کم یہ تو بن جائے نا ہمارے سامنے لوگ زلیل ہوں خوار ہوں بے انصافی ہو بدماش لوگ جب وہ اپنے معاملات کریں تو ان کو یہ محسوس نہ ہو کہ میرے ہونے سے وہاں کو فرق نہ پڑے میں جیسا ہوں جیسا نہیں اگر یہ معاملہ ہے تو پھر میں انصاف کا گواہ نہیں بنا لیکن اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی تو جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کو جو غلط ہے اس کو غلط کو اور بالکل کھل کے کو تاکہ تمہاری موجودگی میں لوگ یہ کام نہ کر سکیں تمہارے زندہ ہوتے ہوئے بے انصافی نہ ہو سکیں اللہ کے لیے ڈٹ جاؤ کھڑے ہو جاؤ شہداء بالکس کیا کرنا ہے ڈٹ کے کھڑے ہو کے ماز اللہ کی لوگوں کی گردنیں مارنے لگو ظلم کرنے لگو زیادتی کرنے لگو تلواریں چلانے لگو گولیاں چلانے لگو دہشتگردی کرنے لگو نہیں انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ دنیا میں اگر انصاف قائم ہو جائے تو نہ خوراک کم ہے نہ وسائل کم ہے نہ جگہ کم ہے یہ تو کچھ لوگ وسائل پہ کابض ہو جاتے ہیں اور باقی لوگوں کو محروم کر دیتے ہیں اس چیز کے لیے کھڑے ہو جاؤ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّا تَعْدِلُ اور دیکھو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم جو ہے عدل نہ کرو اب یہ خاص اشارہ تو قریش مکہ کی طرف ہے کہ ان کی جو دشمنی ہے انہوں نے تمہارے ساتھ دشمنی کی اب تم فتح مکہ ہونے لگی ہے اب تمہیں اقتدار ملے گا ان کو ٹھہر و ذران بتلا لے نہیں نہیں کسی قوم کی کسی قبیلے کی دشمنی اس انصاف میں آڑے نہ کرو وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ اور ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں شَنَعَانُ قَوْمٍ کسی قوم کی دشمنی علیہ اس بات پر اللہ تعدلو کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو ایسا کبھی نہ کرو عدل والے بنو اَقُولُكَوْ لِحَازَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِ لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ